اس کہانی میں ہم ایک فیملی کو دیکھیں گے جس میں پوری فیملی باسنا سے بھری ہوئی ہے اور ہر کوئی گفا کو کھوڈنا چاہتا ہے موبی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں اس فیملی میں چھے لوگ تھے جو ابھی فوٹوگرافی کے لیے پوس بغیرہ دے رہے تھے فیملی میں سب سے بزرگ کا نام مشیل ہے اور اس کے بیٹے کا نام ہیری جو اپنی بائیف کلیر کے ساتھ روم میں ہوتا ہے ان کے تین بچے ہوتے ہیں اب ان میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام پیٹرک اور دوسرے بیٹے کا نام رومن تھا تیسرے نمبر پر ان کی بیٹی میری آتی ہے میری کو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا لیکن وہ سب سے زیادہ میری کا ہی خیال لگتے تھے فوٹو کلک کرتے ٹائم رومن بہت ہی اداس تھا جسے دیکھ کر پیٹرک اس کا مجاک اڑاتا ہے کہ اس کا گھوڑا بینہ کسی کوئے کا پانی پیئے 18 سال تک جندہ ہے پیٹرک کی یہ بات سن کر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں لیکن رومن بہت ہی اداس ہو جاتا ہے فیملی فوٹو کے بعد وہ سبھی ڈینر کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اگلے دن ہم رومن کو کلاس میں دیکھتے ہیں جو اپنے ہتھیار سے گولیاں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا بیڈیو بھی بنا رہا تھا جسے ٹیچر رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں اور اس کا فون لے کر پرنسپل کو بتا دیتے ہیں پرنسپل کال کر کے رومن کے پیرنٹس کو بلاتا ہے پھر اس کی موم کلیر بہاں پر آتی ہے پرنسپل کلیر کو بتاتے ہوئے نربز تھا لیکن انہوں نے کلیر کو رومن کا فون لوٹاتے ہوئے بتایا کہ رومن اشنیل فلمیں دیکھ کر اپنا چراغ گس رہا تھا وہ بھی بیچ کلاس میں رومن کو اسکول سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا اس کے بعد کلیر رومن سے ملتی ہے جہاں رومن کلیر کو اپنی صفائی دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ کلاس میں سبھی اسٹوڈینٹ کے بیچ کمپٹیشن چل رہا تھا کہ کون کلاس میں اپنا چراغ گستا ہے اور کس کس کا جن سب سے لیٹ میں آئے گا کلاس کے سارے بچوں نے اس کمپٹیشن میں اپنا چراغ گست دیا تھا جب رومن کی باری آئی تب اس کے چراغ کو ٹیچر نے دیکھ لیا لیکن رومن نے اس کمپٹیشن کو جیت لیا تھا کیونکہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ اس ٹیمنا اس کے پاس ہی تھا اس پرفومنس کے بعد رومن کو اسکول سے باہر نکال دیا گیا لیکن اب اس کا نام اسکول کی ساری لڑکیوں کی زبان پر تھا اس کے بعد دونوں ماں بیٹے گھر پر آتے ہیں اور رات کو رومن کا کانٹ کلیر ہیری کو بتاتی ہے تو ہیری کلیر کو اپنی باہوں میں لے کر اسے بولتا ہے کہ وہ رومن سے بات کر کے اسے سمجھا دے گا فیلال اس کے گھوڑے کو پیاس لگی ہے اور اس کا گھوڑا کوئے کا پانی پینا چاہتا ہے لیکن کلیر اسے ساف منہ کر دیتی ہے اور وہ اس کے گھوڑے کو پیاسا ہی چھوڑ دیتی ہے دوسری طرف رومن کو چیٹ میں اسکول کے دوستوں سے پتا چلتا ہے کہ پورے اسکول میں اس کا بہوکال بن چکا ہے اس کے بعد ہم پیٹرک کو دیکھتے ہیں جو اپنے کان میں ائر فون ڈال کر فورکی کی ویڈیو دیکھ کر اپنی ہاتھ گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی چھوٹی بہن میری کا بھی ایک بائی فرینڈ تھا جو اس کے گھوڑے کی سواری کار میں کر رہی تھی اس کے بعد اگلی صبح فریش ہو کر سب ہی حال میں تھے جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے پیٹرک کا بریک اپ ہو چکا ہے اس کے بعد کلیر اور ہیری رومن سے اس کی سیکس لائپ کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن پیٹرک کو اپنے بریک اپ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی تھی اس کے بعد رومن کلیر کو سمانتہ نام کی لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے لیکن اس نے کبھی سمانتہ سے بات نہیں کی کلیر اسے سمجھاتی ہے تم اس سے بات کرو اگر وہ تمہیں ریجیکٹ بھی کرتی ہے تب بھی تمہارے لیے اچھا ہی ہے جھوٹی امید سے ریجیکٹ ہونا بہتر ہے اس کے بعد وہ مشیل سے ملتی ہے کلیر ان سے بھی ان کی سیکس لائپ کے بارے میں بات کرتی ہے کیونکہ مشیل نے اپنی بائی فرینڈ کو جوانی میں ہی کھو دیا تھا آخر انہوں نے اپنے گھوڑے کو کیسے شانت کیا مشیل اسے بتاتا ہے بائیف کے جانے کے بعد وہ ایک نینسی نام کی پروسٹیٹوٹ کے پاس جاتا ہے جو اس کے گھوڑے کی پیاس بچھاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں میری اپنے بائی فرینڈ کے گھوڑے کی فر سے سباری کر رہی تھی اگلے سین میں ہم رومن کو مشیل کے ساتھ گیم کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں انہیں ہیری بھی جوائن کرتا ہے یہاں میں پتا چلتا ہے رومن کو لگتا ہے ہیری کا کسی لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا ہے اس کے بعد رومن بہاں سے اٹھ کر بہار آ جاتا ہے دوسری طرف پیٹرک بریک اپ ہونے کے بعد الگ الگ چیز ٹرائی کر رہا تھا وہ اپنے دوست اور اس کی گھل فرینڈ کے ساتھ تھری سم کرتا ہے اب وہ بائی سیکسول ہو چکا تھا اور اسے یہ سب کرنے میں مزہ آ رہا تھا اگلے دن رومن سمانتہ سے ملتا ہے سمانتہ اسے اسمائل کرتی ہے لیکن رومن نروس ہو جاتا ہے اور سمانتہ اپنے سکول چلی جاتی ہے اس کے بعد مشیل اپنے گھوڑے کو سانتھ کرنے کے لیے نینسی کے پاس پہنچ جاتا ہے پھر یہ دبا کر سمبھوک کرتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کلیر پیٹرک کو کال کر کے اسے ڈینر کے لیے پوچھتی ہے کیونکہ وہ پیٹرک سے اس کی سیکس لائف کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اس کے بعد وہ ڈینر پر ملتے ہیں اور پیٹرک سے اس کی سیکس لائف کے بارے میں بات کرتی ہے اور وہ اس سے اس کی سیکس لائف کے بارے میں بات کر رہا تھا اس کے بعد رومن بہاں رونے لگتا ہے کیونکہ 18 سال ہونے کے بعد بھی اس کے گھوڑے نے اب تک کوئی کا پانی نہیں پیا تھا تب ہیری اسے بتاتا ہے اس نے 16 سال کی عمر میں ہی میٹی جھیل کا پانی پی لیا تھا اور جلدی ہی اسے بھی یہ موقع ملے گا رومن یہاں پر ہیری سے پوچھتا ہے کیا اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا ہے ہیری اسے بتاتا ہے نہیں وہ تو کلیر کے لیے ترستا ہے لیکن کلیر ہی اسے اپنے جھیل کا پانی نہیں پلاتی دوسری طرف میں نے اپنی بائی فرنٹ کے ساتھ گھپا گھپ کرنے میں لگی ہوئی تھی اس کے بعد وہ دونوں ڈرنک کرنے کے لیے ایک بار میں آتے ہیں اور پیٹرک پھر سے اپنے دوست کے ساتھ ایک نئی لڑکی کے ساتھ تھریسم کرتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ہیری اور کلیر گھر پر آتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ہوئے ڈسکسن کو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اس کے بعد کلیر ہیری کو کپڑے اتار کر فلور پر لیٹ جانے کے لیے کہتی ہے ہیری بھی یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور وہ اپنے کپڑے اتار کر فلور پر لیٹ جاتا ہے کلیر اس کے گھوڑے کو دیکھتی ہے اور دھیرے دھیرے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اس کے گھوڑے پر پیٹ جاتی ہے اور اس کی سواری کرنے لگتی ہے فیملی کے سبھی لوگ خوش تھے صرف رومن کو چھوڑ کر اس کے بعد ہمت جھٹا کر رومن نے بھی سمانتہ سے بات کی سمانتہ نے اسے پھر کس کرنے کے لیے کہا یہ دونوں کس کرتے ہیں اسی شام کو مشیل کا بردہ تھا اس لیے سبھی لوگ پارٹی کرتے ہیں رومن اسے پارٹی میں سمانتہ کے ساتھ آیا تھا جسے دیکھ کر فیملی کے سارے لوگ خوش تھے اس کے بعد رومن سمانتہ کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور کس کرتے ہو اس کے کپڑے اتارنے لگتا ہے اور اسے بیٹ پر لٹا کر ٹانگیں پھیلا کر اس کی جھیل کا پانی نکالنے لگتا ہے سمانتہ اسے بتاتی ہے یہ سب اس نے پہلے بھی کیا ہے لیکن رومن کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا پھر رومن اپنے گھوڑے کو اس کی گفہ میں ڈال دیتا ہے اور سمانتہ کو اپنے گھوڑے کی سواری کرواتا ہے اس کے بعد سمانتہ بھی اسے بولتی ہے ایسی سواری اس نے آج تک نہیں کی سواری کرنے کے بعد سمانتہ بہت خوش تھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں پرنسپل کو پتا جلتا ہے رومن کے کلاس کے سب ہی لڑکے اپنے چراغ کو کلاس میں ہی گستے ہیں اس لئے انہوں نے رومن کے اوپر سے سسپینٹ آرڈر ہٹا دیا کیونکہ وہ پورے کلاس کو سسپینٹ نہیں کر سکتے تھے اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں